مرہوم جناب مفتی محمد سید بارہ جنوری انیس سو چھتیس میں جلہ انمتناک کے کسوہ بج بہرہ بابا بحلہ میں پیدا ہوئے اور سات جنوری دوہجار سولہ کو ایمز نیو دلی میں رہلت کر گئے جناب مفتی محمد سید نے اپنی ابتدائی تعلیم مقامی طور پر حاصل کرنے کے بعد ایس پی کالیج شرنگر سے گریویشن کی اور علیگر مسلم یونیورسٹی سے عربی میں پوسٹ گریویشن اور الیل بکی ڈگری حاصل کی بعد ازاں انہوں نے انمتناک بار ایسوشیشن میں چمولیت کر کے ڈسٹک کورٹ سے مقصر مدت باہیسیت ایک وکیل کی پیکٹس کی وہ زندہ نہیں رہی ہر سیاسی کارکون جو سیاسی کالات کے نظر رکھتا ہے اور آئندہ نہیں مشاہدہ کرتے رہیں یہ ساتھ پول اور ناتھ پول کیس طرح مل کر اس ریاست کے اتحاد کو اس ریاست کے امن قائم دانے کی مقامت کے لئے تو ہم نے ہمیشہ بیادت جنہوں پر شویی نیشنل کانسکی پولیسی رہی ہے جب تک انڈوستان اور پاکستان کے درمیان باپکیت کے ذریعے سے مقامت کے ذریعے سے اس مسئلے کا کوئی حال نہیں ہوں تو جو آخری میسے جو ان کا موڑے ملا جب وہ بستر مارک پر تھے تو انہوں نے محبوبہ جی سے کہا تھا انہیں انصاف کو بتا کہ میں چاہتا تھا کہ میں ان کے ساتھ بیٹھوں اور ان کتاب وہ مجھے ایک بہت بھی ایک کمی رہے کیونکہ اس کتاب میں ایسے گوشیں جہوں کشمی کی سیاست اور یہاں کی تاریخ دے ظاہر ہو جاتے جو شاید اب کبھی بھی ہماری نظروں میں نہیں آئے مفتی صاحب امیلے ہی نہیں تھے وہ وزیر آلہ تھے مرنا ہارے کو ہے ہمیں بھی جانا تھے اس لحاظ سے مجھے اچھا نہیں لگا وہ کورسی آج ہو کھالی آج محبوبہ جی کو تمام بسلوپیات ترک کر کے یہاں بیٹھنا چاہیے تھا لہذا میں گزارش کروں گا کہ وہ اس چیز پر سوچ لیں کہ آج ان کو یہاں آنا چاہیے تھا ریاست کے وزیر آلہ کو ہمیں خراج عقیدت ادا کرنا تھا ان کے والد ساتھی تھے بہرحال یہ ان کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے اس لئے میں نے کہا موسیقی موسیقی